اکتیس اکتوبر وہ دن وہ گھڑی کیسے بھول سکتا ہوں شچندہ سوئی ہوئے تھے اور میں پاس بیٹھا ہوا ان کے انتیم درشن کر رہا تھا شچندہ جنہوں نے مجھے سنگیت بھی دیا اور پیار بھی آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تھے وہ خاموش تو تھے لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی آواز مجھے کچھ کہہ رہی ہے مجھے یاد دلا رہی ہے وہ وہ سبی گھڑیا جو میں نے ان کے ساتھ گزاری شروع سے آخر تک شروع کب شروع ہوا ان کا اور میرا ساتھ ہاں یاد آیا پہلی ملاقات ان کی آواز سے ہوئی کولیج کے زمانے میں مجھے صرف دو گائکوں کے ریکارڈ خریدنے کا شوق تھا ایک تھے سیگل صاحب اور دوسرے ایزلی برمن وہ ان کا گانا تھا نا دھیرے سے جانا بگیان میرے بھورا دھیرے سے جانا بگیان رونگیلا رونگیلا رے رونگیلا تو یہ دونوں گانے میں سکول اور کولیج میں سٹیجوں پر گایا کرتا تھا اور پرائز بھی لیا کرتا تھا پھر میں بمبئی آیا میرے بڑے بھائی صاحب یعنی کہ آپ کی عشوق خمار صاحب اس وقت بہت بڑے فلم سٹار بن گئے تھے میں نے آتی ان سے کہا داغمونی تم تو فلمی دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہو میرا ایک کام کر دو نا وہ بولے کیا کام میں تڑاک سے بولا مجھے شچند برمن سے ملا دو نا وہ بولے بس اتنی سی بات میں تو انہیں اچھی طرح جانتا ہوں میری فلمیں میوزک بھی دے رہے ہیں چل ان کے گھر چلیں اور ہم پہنچے ان کے گھر وہاں جب میں ان سے ملا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا بڑے نیرالے لگے دھوتی کرتا اور دونوں کلائیوں میں چمیلی کے گزے تمباکو والا پانچ چباتے چباتے ہارمونیم بجھا رہے تھے اور ان کے پاس بیٹھا ایک چھوٹا سا نٹکٹ لڑکا چشمہ لگایا تبلہ بجھا رہا تھا جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا آپ کا آٹی برمن اور ہم لوگوں کا پانچم کچھ دیر بعد دادامونی نے سچندہ کو بتایا کہ یہ جو میرا بھائی ہے نا یہ بھی تھوڑا تھوڑا گا لیتا ہے وہ بولے تمہارا بھائی کانا میں تمہارا میں بولا میرا نام کشور او کشور ہم جارہ گا ہوتا تو میں نے ان کا وہی گانا گایا جو اس وقت بہت پاپولر تھا بنگالی میں گانا تھا کون نگریہ جاورے بنسی والے کون نگریہ جاورا ہاں ہاں کون نگریہ جاورا تو وہ تو ہستے ہستے بولے ونڈرفول یہ تو ہمارا کاپی کرتا اردامونی ایک آبی کا آواز بہت اچھا ہے خوب بھالو گان کرے آمیوں کے نشچوں چانس دے وہ بس پھر کیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شچندہ مجھے گانا گوائیں گے میں تو پھول کر کپا ہو گیا پہلی بار شچندہ نے مجھ سے گوایا فلم آٹھ دن میں پورا گانا نہیں تھا دو تین لائنیں تھیں وہ گانا تھا ارے باکہ سپہیا باکہ سپہیا باکہ سپہیا گھر جائی ہو گھر جائی ہو پہلا پورا گانا ان کے لئے میں نے فلم بہار میں گایا وہ گانا تھا خسور آپ کا خسور آپ کا میرا نام لیجیے نہ میرے باپ کا مگر یہ گانا بمبی میں میں نہیں گایا مدراز میں گایا وہاں انہوں نے مجھے اپنے ہی کمرے میں ٹھہرایا اور تب مجھے معلوم ہوا کہ سنگیتی ان کا جیون تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر بات سنگیت کی ہوتی ہر کام سریلا ہوتا شچندہ مجھے بار بار سمجھا تھے کہ دیکھ کشور یوں گا ایسا گا اور فیل کر کے گا ایکسپریشن کے ساتھ زیادہ مرکیہ تان مارنے سے کچھ نہیں ہوتا سیدھا گائے گا تو گانا پبلک کو اچھا لگے گا سمجھا نا پھر میرے زیون میں وہ دور شروع ہوا جس کا سمبن نہ صرف شچندہ سے تھا بلکہ دیو آرنگ کی اداکاری سے بھی دیو کیلئے شچندہ نے سب سے پہلے مجھے گانا گوایا فلم بازی میں وہ گانا تھا تیرے تیروں میں چھپ پیار کے ترانے ہیں تیرے تیروں میں چھپ پیار کے ترانے ہیں نیاں پورانی ہے توفان بھی پورانے ہیں ڈندر 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 اور پھر آئے فنٹوش فنٹوش میں ایک بہت دھک بھرا گانا تھا سب کہنے لگے یہ نیا لڑکہ کشور یہ گانا گا نہیں سکے گا سچندہ آڑ گئے کہ گانا کشوری گائے گا میں اسی سے گواوں گا بس پھر کیا تھا میں نے گایا اور اس گیت سے سچندہ میرے جیون کا ایک حصہ بن گئے اس گیت سے ان میں اور مجھ میں وہ ناتا جڑا جسے نہ دوری توڑ پائی ہے نہ موت اب میں آپ کو سچندہ کی کچھ ایسی تظویریں دکھاؤں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی یہ وہ تظویریں ہیں جو میرے دل میں بسی رہتی ہیں اور آج میں انہیں شبدوں میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلی تظویر ہے سچندہ کی طبیعت کے بچ بنے کی جہاں اتنی بڑی عمر ہوتے ہوئے بھی دل ان کا بلکل بچوں جیسا تھا نئی دھون میں وہ اسی طرح کھو جاتے تھے جیسے بچہ نئے کھلونوں میں الچ کا سب کچھ بھول جاتا ہے نئی دھون کی لگن میں انہیں نہ سمیہ کا خیال رہا تھا نہ آرام کا کبھی کبھی صوبہ صویرے چھ بجے وہ اپنی گاڑی چلا کر میرے گھر آ جاتے اور ہون بجا بجا کر مجھے جگھاتے اور نیچے بلاتے میں بیچارہ آنکھیں ملتا ہوا نیچے آتا تو سچندہ کہتے اور کیشور تو سو رہا تھا کیا کوئی بات نہیں رہے جارہ سن یہ ٹیون کیسا بنایا ہے کبھی کبھی رات کے گیارہ بجے یہ کہہ کن کا فون آ جاتا کہ اے کیشور تو سو رہا ہے کیا اوہ ایم ریلی بیری سوری میں کہتا سچندہ اتنی رات کا آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہوئی دادا کہتے ارے نہیں رہے گڑھ بڑھ کھا کی جارہ سن ٹیون کیسا بنا ہے بس پھر وہ فون پر یہ گانا شروع کر دیتے اور مجھ سے کہتے چل تو بھی گا میرے ساتھ ہاں کورا کا آگز تھا یہ من میرا لکھ دیا نام اس پہ تیرا بول بول جارہ ہم میں بولتا ہے کورا کا آگز تھا یہ من میرا آہ آرے 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 اسٹوپیڈ ایسا کیوں گاتا ہے ٹھیک سے گانا سچندہ ابھی بجے ہیں رات کے گیارہ بڑی زور سے نین نے ہے مجھے مارا آچھا 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 سو جا کارشاہ بیرے ریئرسل کے باستے گھر پہ آ جانا ٹھیک ہاں ٹھیک اگلی تظویر سچندہ کے کام کرنے کے ڈھنگ کے بارے میں ہے جب میں ایکٹنگ اور گانے میں کافی بیزی ہو گیا اور سچندہ کے لئے مجھے پکڑنا کچھ مشکل سا ہونے لگا تو ایک دن انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کیجور کیجور میں نے کہا بولو سچندہ تُو ہم میرے کو پیار نہیں کرتا میرے کو بلکول پیار نہیں کرتا میں نے کہا نہیں سچندہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بولے اچھا آگر تُو مجھے پیار کرتا ہے تو آج دو پہر کو میرے گھر آئے گا گھپا نہیں میں تیرے کو ریئرسل نہیں کرواؤں گا میں نے کہا تو پھر کیوں بولا رہے ہیں صرف کھانا کھلاؤں گا کھانا میں تو حیرت میں پڑ گیا میں پہنچا سچندہ نے ایک کے بعد ایک سوادیس کھانے مگوانے شروع کیے اور بولے یہ یہ کھا اور وہ کھا اور وہ مٹھائی کھانا آئیے لے رشگ اللہ کھا آخر میں رشگ اللہ کھا کر میں نے کہا واہ دادا واہ شوچندہ مجھا آ گیا مجھا آ گیا کیا کھانا کھلایا آپ نے اچھا اب میں چلتا ہوں آرام کروں گا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور چلا کر اپنے نوکر سے کہا اے دروازہ تو بارشی بان کر دے ہاں اب بول کشور تو جائے گا کیسے اب تیرے کو ریئرسل کرنے ہی پڑے گی کیا سمجھا مفت میں کھانا نہیں کھلا ملے ہاں اب بول ایک عادت ان کی یہ بھی تھی کہ کئی بار وہ جو بات کہتے اس کا بلکل اُلٹا ایکسپریشن ان کے چہرے پر ہوتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار منیم جی کا گھانا ریکارڈ ہو رہا تھا فائنل ریئرسل ہوا تو سچندہ غصرے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چلہ آئے سٹاپ دس نیرسل بند کرو اور اٹھ کر میری فرم لپکے میں نے سوچا نجانے کیا گڑھڑ ہو گئی مجھ سے مگر سچندہ نے میرے قریب آ کر گستے ہی گستے میں جانتے ہیں کیا کہا بولے کیجور اگر ایسا ہی گائے گا تو میرا گانا ضرور ہی ٹھوگا ونڈرفول اور ایک بات بتاؤں سچندہ کے بارے میں جو گائک ان کے گیت گاتے تھے ان گائکوں کو اور ان کے گلوں کو وہ اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے گانا ٹیک کرتے ہوئے اگر کسی گائک کو کوئی سور مشکل لگتا تو سچندہ اس کو فوراں آسان کر دیتے میں چونکہ اچھلکوت کی ایکٹنگ زیادہ کرتا تھا میری آواز کی انہیں زیادہ فکر لگی رہتی تھی کئی بار مجھے فون کر کے کہتے ہلو کشور میں کہتا ہاں دادا بولو تو کہتے وانڈرفول کشور تیری آواز بلکل ٹھیک ہے یہ کہہ کر کھڑک سے فون رکھ دیتے ایک زمانہ ایسا آیا جب مجھے انکم ٹیکسم بھرنے کے لیے بہت سارے اسٹیج پروگرام کرنے پڑے تب سچندہ کی پریشانی اور بڑھ گئی اسٹیج پر اچھلتے کھوٹتے آواز تھک رہی تھی میری اور ٹھےس لگ رہی تھی ان کے دل کو ایک دن چلیا گھر پہ اور ڈانٹ کر کہنے لگے جور آئیم ٹیلنگ یو ویری سیریسلی تو بھی سیریسلی شون اگر تُو اپنی آواز کو نہیں شمالے گا تو آواز بھی تیرے کو نہیں شمالے گا پھر کوئی اور تو کیا ہم بھی تم کو گانا نہیں گواوں گا آئی ٹیلی یو بیری سیریسلی بی کیر پھول ایک دن تو انہوں نے کمالی کر دیا پریم پجاری کا پریمیر تھا میں پہنچا ان کے ساتھ میری آواز کچھ خراب سی تھی میں نے شچندہ سے کہا شچندہ کل آپ کی ریکارڈنگ ہے اور یہ ائر کنڈیشن مجھے کچھ خانسی سی ارے 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 تُو خانستا ہے ٹھائرو مینیجر مینیجر کدھر گیا مینیجر مینیجر کو بلاؤ مینیجر دوڑا دوڑا آیا تو مینیجر کو بولے تم کو معلوم ہے ہم کون ہاں ہیں ہم اس پیکچر کا میوزک ڈیریکٹر ہے ایس ڈی بورمون اور یہ ہمارا سنگر ہے کشور کمار اس کو خانسی آتا ہے کل اس کا گانا ٹیک کرنے کا ہے سٹاپ یور ائر کنڈیشن ماشین ایٹ وانس کتنے نیرالے تھے شچندہ سب سے اور کتنا پیار کیا کرتے تھے ہم سب کو کبھی کبھی تو یہ ہوتا کہ وہ اگر اپنی کار میں کہیں جا رہے ہوں اور سامنے سے میں دیکھ گیا تو زور سے چلا کر دونوں گاڑیاں راستے کے بچ رکھواتے اور وہیں ریئرسل شروع کر دیتے دونوں طرف گاڑیاں کی لائنے لگ جاتی ہورن کا شور ہوتا ڈرائیوروں کی چلہ چلی ہوتی مگر شچندہ راستہ نہیں چھوڑتے اپنی ہی دھن میں مگن رہتے ایک بار اسی طرح راہ چلتے ہوئے شچندہ سے بھیٹ ہو گئی بولے کہ یور ایک یور چل اتر اپنی گاڑی سے اور میری گاڑی میں بیٹھ میں نے کہا شچندہ مجھے کسی کی ریئسل پر جانا ہے مگر انہوں نے زد کی بولے چل چل آج موسم کتنا اچھا ہے دیکھ کتنے اچھے بادل چھائے ہوئے ہیں اپن تھوڑا گھوم کر آتے ہیں بس میں ان کی گاڑی میں بیٹھا اور وہ مجھے لے گئے زیادہ نہیں صرف پچاس میل دور کچھ ہرے بھرے کھیتوں کے قریب آ کر گاڑی روکی اور بولے آہ یور جب بھی میں کھیت دیکھتا ہوں تو جی کرتا ہے کہ میں کھیت میں خوب دوڑوں چل تو بھی دوڑ میرے ساتھ شچندہ کی آگیا کو میں تو ٹالنے سے رہا بس میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کھیتوں میں بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے ان کو موڑ آ گیا انہوں نے کہا چل میرے ساتھ گانا بھی گا میرے ساتھ گانا بھی گا میں نے کہا شچندہ کونسا گانا بولے ارے وہی دینگلالا ہوں دینگلالا ہوں دینگلالا دینگلالا ہائی دینگلالا آہ 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 شچندہ آہ بھاگ گیا دیکھا آپ نے شچندہ کا من بلکل بچوں کی طرح ماسوم تھا اور اسی لئے ان کا سنگیت بھی بڑا بھولا سا بڑا کومل سا ہوا کرتا تھا بڑی سونی سونی ہے زندگی یہ زندگی میں خود سے ہوں یہاں اجنبی اجنبی جب میں نے شچندہ کئی آخری گانا ریکارڈ کیا تو وہ ریکارڈنگ پر میوزل ڈائریکشن کرنے ہم سب کے ساتھ اسٹوڈیو میں نہیں تھے بلکہ اسپتال میں تھے وہ گانا ریکارڈ ہوا اور آپ نے سنا لیکن آپ نے وہ کہانی نہیں سنی جو اس گیت کے سروعوں میں سمائی ہوئی ہے جب اس گانی کی ریئرسل ہوئی شچندہ کے گھر تو ان کی طبیعت ذرا ذرا خراب ہونا شروع ہو گئی تھی میں ریئرسل کرتا رہا اور دادا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ نظر آنے لگا وہ چپ چاپ میری طرف دیکھتے رہے سنتے رہے اور خاموش رہے نریحسل ختم کر کے ان کے مکان سے چل پڑا بعد میں خبر ملی کہ میرے جانے کے کوئی پچیس منٹ بعد شچندہ کو دورہ پڑا اور وہ گر پڑے انہیں بستر پر لٹایا گیا ڈاکٹر آئے اور بولے انہیں فوراں ہسپیٹل لے جانا چاہیے لیکن شچندہ آڑ گئے بولے نہیں میں ہسپیٹل نہیں جاؤں گا کشور یہ گانا کل ریکارڈ کرنے والا ہے جب ریکارڈنگ ہو جائے تب تم لوگ مجھے جہاں لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو سب پریشان ہو گئے پنچم دوڑا دوڑا میرے پاس آیا بولا کشوردہ آپ ہی چل کر پتا جی کو سمجھائیے نا ریکارڈنگ بعد میں بھی ہو سکتی ہے کچھ ترکیب نکالیے جس سے کی پتا جی فورا ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو جائیں میں فورا پنچم کے ساتھ شچندہ کے گھر چل پڑا اپنی آواز میں نے جان بوچ کر خراب بنائی اور اسی بیٹھے ہوئی آواز میں میں نے شچندہ سے کہا دادا آپ ہی دیکھئے میری آواز کتنی خراب ہے یہ ریکارڈنگ کچھ دنوں کے لیے ٹال دیجئے نا اور ہسپیٹل چلے جائیے ادھر میری آواز ٹھیک ہو جائے گی ادھر آپ ہسپیٹل سے لوٹ آئیں گے اور ریکارڈنگ ہو جائے گی شچندہ بولے دیکھ کشور گانا اچھا ہونا چاہیے گی تیری آواز ٹھیک ہو جائے تب ہی ریکارڈنگ کرنا اور اگر میں ریکارڈنگ پر نہ آ سکا تو بھی سوچنا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور ویسے ہی گانا جیسا میں چھاتا ہوں شچندہ ہسپیٹل گئے اور جیسا کہ انہیں بھی شک تھا ریکارڈنگ کے سمجھ وہ آنا سکے وہ تو نہیں تھے مگر ان کا خیال دل میں تھا اور لگ رہا تھا جیسے جیسے وہ خود سامنے کھڑے ہوں اور کہہ رہے ہوں دیکھ کشور گانا اچھا ہونا چاہیے ہاں گانا ریکارڈ ہوا گانے کا ٹیپ پنچم ہسپیٹل لے گیا اور وہیں شچندہ کو سنایا سن کا شچندہ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور وہ چپکے سے بھولے پنچم مجھے معلوم تھا کشور ایسا ہی گائے گا اچھاڑ گئے سچندہ مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ وہ یہی کہیں پاس کونے میں چھپے کھڑے ہیں اور بس بس ابھی سامنے آئیں گے مسکرائیں گے اور کہیں گے کشور دیکھ دیکھ میں نے کیسی ٹیون بنائی ہے پر نہیں یہ صرف میرا بھرم ہے شچندہ کبھی نہیں آئیں گے ان کی یادیں ان کا سنگیت تو ہمیشہ رہے گا مگر ان سا پیار کون دے گا مجھے اب ساتھ نہ گزریں گے ہم لیکن یہ فضا وادی کی دوہ رات رہے گی برسوں جیون کے سفر میرا ہی ملتے ہیں بچھڑ جانے کو اور دے جاتے ہیں یادیں تنہائی میں تڑ پانے کو شچندہ شچندہ نہ صرف سنگیت کا ایک یک تھے بلکہ ہمارے جیون کا بھی ایک یک تھے وہ یک تو بیٹ گیا مگر اس یک کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے جیون کے سنے